سلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب شینل کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بلکل ٹک ٹاک تو اگر آپ لوگ صبح کی چاہے بلکل سکون کے ساتھ پینا چاہتے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو رات کو کچھ ایسی حیبٹس اپنانی پڑیں گی کہ نیکس ڈے آپ لوگ جب بھی اپنا کام گھر کر شروع کریں گے تو وہ آپ لوگوں کے لئے ہیکٹک نہیں ہوگا بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ حیبٹس شیئر کروں گی جو آپ لوگ نے رات کو فالو کرنی ہے اور وہ سائی جو حیبٹس ہیں وہ آپ لوگ کو نیکسٹ مورننگ میں بہت ہیلپ کریں گی یہ بلکل ریلیکس رہیں گے آپ لوگ اور ہر چیز سموتلی ہوتی چلی جائے گی اور آپ لوگ کے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی تو چلیں جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کریں تو سب سے پہلی حیبٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نیکسٹ مورننگ کا جو بریکفاسٹ ہے وہ آپ لوگ نے پہلے سے سوچ لینا ہے اس کو پلین کر لینا ہے اور اس کی ہاف پرپریشن آپ لوگ نے پہلے سے ہی کر لینا ہے تو میں جیسے کہ کل مجھے آلو والے پراتھے بنانے ہیں تو صبح اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ اٹھ کے آلو بوائل کرو پھر اس کا مسالہ بناو اور پھر اس کو آلو کے پراتھے بناو تو میں کیا کرتی ہوں کہ جب بھی مجھے بنانے ہوتے ہیں مورننگ میں اور خاص کر تب جب کے ورکنگ ڈے ہو تو ویکنڈ میں تو آپ لیڈی بیوٹس نے تو آپ بنا سکتے ہیں تو ورکنگ ڈے میں آپ لوگوں کو پہلے سے ہی پرپیر چیزیں جو ہے وہ کرنی ہوتی ہیں تو میں کیا کروں گی کہ آلو بھی بوائل کر لیے ہیں میں نے مسالہ بھی بنا لوں گی اور بالکل مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھتوں گی صبح بس اس کو میں نے پراتھے کے اندر فل کرنا ہے اور پراتھا بنا لینا ہے تو مجھے صبح جو ہے وہ بھاگنا نہیں پڑے گا کہ مجھے آلو بوائل کرنے ہیں مجھے مسالہ بنانے ہیں مجھے یہ وہ کرنے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے کہ آپ لوگ رات کو ہی جو آپ لوگوں نے پلان کیا اپنا نیکسٹ مورننگ بریک فرسٹ کا وہ آپ لوگ اس کی پرپیرشن آپ لوگ آلو ریڈی ففٹی پرسن تو آپ لوگ کر کے ہی رکھو تو اگر ایسی کوئی اور چیزیں جس کی میرینیشن کرنی ہے وہ آپ کر کے رکھ لو یا پھر آپ لوگوں کو سو کر کے رکھنا ہے وہ کر لو تو اس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ ففٹی ٹو ایٹی پرسن آپ لوگوں نے پرپیرشن کر کے رکھنی ہے تو اچھلتے ہیں ہم لوگ اپنی نیکسٹ ہیبٹ کی طرف نیکسٹ کام کی طرف کیا ہم لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے کیا کرنے تو آپ لوگ جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں کچھ بھی ہو آپ لوگوں نے برطن کو کچھن کو ساف کر کے ہی سونا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ لوگ نے رات کو برطن نہیں چھوڑنا ہے تو اگر آپ لوگ اس طرح سے اگر نہیں فالو کرتے ہیں تو اسلام کو تو فالو کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ کیا کریں کہ برطن ساف کر کے دھوکے واش کر کے ان کو رکھیں اور اس کے بعد کچھن کا جو ہے نا اس کو صفائی کر کے رکھیں جب آپ لوگوں کا کچھن رات کو آپ کوئی برطن چھوڑ دو گے یا پھر چولا صاف نہیں ہوگا شلف گندی ہوگی تو صبح ہم لوگوں کا جب بھی کچھن میں پھر انٹر ہوتے ہیں تو ہمارا موڈ ایمی حراب ہو جاتا ہے تو سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ رات کو آپ لوگوں نے سب چیزیں ساف کر کے نیکسٹ مورننگ کیلئے اس کو ریڈی کر کے رکھنا ہے اور ویسے بھی اسلام وہی بات کہ اسلام میں ہے ہی نہیں کہ آپ اس طرح سے گند ڈال کے سو جاؤ کچھن آپ کا گندہ ہو برطن آپ کی گندے پڑے ہوں تو آپ نہیں سو سکتے اور ویسے بھی ہم عورتیں ایسی ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جب تک کچھن ساف نہ ہو سکون نہیں ملتا مجھے تو بلکل بھی سکون نہیں ملتا جب تک میں برطن ایک بھی برطن سپون بھی پڑی ہوتی ہے تو وہ بھی میں نہیں دھو کے سوتی ہوں تو سب سے پہلے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کیا بھی میں نے یہاں پہ مسالہ وغیرہ بنایا تھا کوکنگ ہوگی یہ سب کچھ ہوگی اب مجھے بتا ہے کہ اب میں نے کوئی کوکنگ نہیں کرنی کچھ بھی نہیں کرنا تو میں سارا کچھ کلیر کر دوں گی سب سے پہلے سلیپ کو ساف کروں گی ایکسٹر گند آ کے پیچھے جو برطن کو اٹھا کے میں پھینک دوں گی اور اب ہم لوگ سلیپ کو ساف کر لیتے ہیں اچھا یہ جو میں جیف یوز کرتی ہوں میں دوسرا ایک لے کے آئی ہوں پہلے میں وائٹ والا یوز کرتی تھی اب میں ریڈ والا لے کے آئی ہوں کیوں کیونکہ اس کی سمیل جو ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے اور مزے گیا اس کی سمیل تو یہ جو ہے نا یہ میں رات کو یوز کرتی ہوں اور اس کو میں یہاں پہ سپری کر کے سمپل کپڑے کے ساتھ ساف کر کے چھوڑ دیتی ہوں تو صبح نہیں تو کوئی اور ایسا کچھ لیکویڈ سپری یوز کرتی ہوں تو پھر نا جب صبح کیچن میں آتی ہوں تو وہ عجیب سی سمیل آنا شروع ہوجاتی ہے تو اس لئے میں اس طرح کی چیزیں یوز کرتی ہوں رات کو جن کی سٹرونگ سمیل ہوتی ہے رات کو یوز کر لیتی ہوں تاکہ پوری رات جو ہے وہ کیچن کی جو کیچن جو ہے اس میں اچھی مہک رہے اور صبح جو ہے نا لوگوں نے واش کر دینا ہے دیئے تو یہ واش کرنے والا جو ہے نا یہ بالکل لینڈ پہ ہوتا ہے جب آپ سونے والے ہوتے ہیں کھانا پینا سب کا ہو گیا ہوتا ہے سنیک ہو گیا چائے سب کچھ ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد آپ لوگ بردن دوتے ہو تو میں بھی کرتی ہوں کیوں کیونکہ کھانا بنا کے اس کے ساتھ والے تو میں دھو لیتی ہوں لیکن جو کھانا کھانے والے اس کے بعد جتنے بھی میرے بردن تھے وہ سارے میں نے دھو لی اور ساتھ ہی میں نے چائے رکھ دی تھی کہ جب تک چائے بنتی ہے میں بردن دھو لوں گی اور پھر اس کا جو چائے والا پتیلا ہے وہ ساتھ ہی دھو جائے اور پھر چوہنا کپ رہ جائیں گے تو تھوڑا میں نے بریک لے لیا بیچ میں کہ چائے پی لیتے ہیں تو ابھی جیسے کہ میں نے چائے بنائی ہے اس کو میں کپ سمیداری تھی تو نیشے گر گئی تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ کلین کر لیتے ہیں اور اندل پہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے چائے پینی ہے یا پھر مجھے کچھ کھانا ہے تو اس لیے بیسٹ ہوتا ہے کہ سب چیزیں ڈن کر کے لاسٹ پہ آپ لوگوں نے کیا کرنے کی کچن کو کلین کرنا ہوتا ہے میں بھی پہلے یہ ہی کرتی تھی کہ میں کھانا کھا لیا اس کے ساتھ کچن ساف کر دیتی پھر میری ہزبن بولتے تھے مجھے چائے پینی ہے مجھے یہ کھانا ہے وہ کرنا ہے تو پھر دوبارہ مجھے بردند ہونے پڑتے تھے تو وہ میرا ڈبل کام ہو جاتا تھا تو اس لیے بیسٹ ہے کہ سب کو فارغ کر کے اند پہ جب ان سے پوچھ لیں بس اب آپ کی جو ٹینکی ہے وہ فل ہو یہ ہے تو ہم کچن ساف کر لیں تو تب آپ لوگ کیا کریں پھر تو اچھا لیں جی بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنی نیکس ٹپ کی طرف اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے کہ بریک فرسٹ کا ہم لوگ نے پلان کیا پرپریشن کی ویسی ہمارا ہوتا ہے کہ نیکس دی لانچ کا ڈینر کا جو بھی ہمارا میل ہوتا ہے تو اس کی پرپریشن اس کو آپ لوگ نے پہلے سے ہی پلان کر لیں میرا کیا ہوتا ہے کہ میں رات کو ہی پلان کر رہتی ہوں کہ میں نے کل کیا بنانے ہے کھانے میں تو اب جیسے کہ کل مجھے چنے چاہیے بوائل کرنے تو ان کو ظاہر سی بات ہے ایک دن پہلے ان کو سوک کرنا ہوتا ہے تو ایک دم سے آپ چنے نہیں بنا سکتے ہو تو اس لئے مجھے پہلے سے ہی میں نے سوچ لیا کل مجھے چنے بنانے ہیں میں بھی ان کو سوک کر دوں گی اگر آپ کا بھی کوئی ایسا پلان ہے آپ کے میل پلان میں کچھ ہے ایسا جس کو آپ نے آرڑی سوک کرنا ہے تو آپ پہلے ہی کر لیں تو اس لئے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں میل پلان لازم کر لیا کریں اچھے جی چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف اور یہ بہت امپورٹن ٹپ ہے یہ میں کافی عرصے سے کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی میں رات کو اپنا برطن برطن سب کر کے کو کلین کر کے اور اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں کہ سنگ میں میں گرم پانی ڈال دیتی ہوں واش روم کی جو بھی ڈرینیج ہوتے ہیں ان کی بیش میں گرم پانی ڈال دیتی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو بھی کوکروچز وغیرہ ہیں یا پھر سنگ میں کچھ ایسا مٹیریل ہوتا ہے گھی وغیرہ ہوتا ہے وہ جم جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلوک ہو جاتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ لاسٹ پہ انڈ پہ آپ لوگ نے گرم پانی جو ہے وہ سنگ میں ڈال دیں ٹائلٹ میں کموٹ میں ہر جگہ جو جو اس طرح کی چیزیں بنی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ لوگ ڈال دیا کریں کوکروچز نہیں آئیں گے مچھر نہیں آئیں گے اور اس کے بعد جو یہ اس طرح کا سٹرینر ہوتا ہے جس میں فوڈ فوڈ آئیٹم آپ لوگ نے کہیں پہ چھوڑنا ہی نہیں یہ رات کو سونے سے پہلے تو آپ لوگ نے سنگ سے یہ جو سٹرینر ہوتا ہے اس کو بالکل حالی کر لیں اور آگے پیچھے کچن سے نکلنے سے پہلے ایک بر نظر ضرور ڈال لیں کہ آگے پیچھے کوئی فوڈ نہ پڑا ہو تو آپ لوگ نیچے اگر فوڈ پڑا ہے فلور پہ تو آپ لوگ برش بھی لگا دیں موب بھی لگا دیں رات کو تو بیسٹ ہوتا ہے تو نیکسٹ ہیبٹ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اب میں کچن سے بالکل فارغ ہو گی ہوں ٹی وی وغیرہ دیکھ لیں ابھی سونے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں تو پانچ منٹ کا رول آپ لوگ بنا لیں کہ آپ لوگ انہیں پورے گھر میں گھومنا ہے اور جو ایکسٹر چیز ہوگی اس کو آپ نے اس کی جگہ پہ رکھ دینا ہے رات کو ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ کا رول آپ لوگ یہ بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت ہسانی ہو جاتی ہے کیونکہ رات کو ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایکسٹر چیزیں چڑھنے والے نا سب کو بلکہ بیٹ پہ بھیج کے نا تو آپ لوگ رہے ہیں پانچ منٹ پورے گھر کو دینے ہیں ایکسٹر جو بھی سمانے ہمارا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ٹی وی دیکھتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں سونے سے پہلے میں اس کو بالکل سیٹ کر دیتی ہوں میں اٹھوں گے نا تو مجھے اچھا لگے کہ کیچن بھی صاف ہے گھر بھی صاف ہے تو بالکل صاف چیزیں لگتا ہے سوکٹ آپ لوگوں کی حالی ہونے چاہیے رات کو جو مین فریج وغیرہ وہ تو نہیں بند کر سکتے لیکن جتنا ہو سکتے جو ایکسٹر سمان ہے اس کو آپ لوگ ایکسٹر جو بھی آپ لوگوں نے کیبلز لگائی میں ہیں جو بھی لیپ ٹاپ یہ وہ سب کو اف کر کے پلگ آؤٹ کر دیں سب سے بیسٹ ہوتا ہے سیفٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اس کے بعد مین ایمپورڈنٹ جو ٹپ ہے نا جو ہیبٹ ہے نا آپ لوگوں نے اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ گھر پورا ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے کیچن دیکھ لیا سب کو دیکھ لیا ہم لوگوں نے اب باری آگئی ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے رات کو اپنی سکن کیئر لازم کرنی ہے دس مینٹ آپ لوگ اپنا جو ٹائمر ہوتا ہے وہ لگا لیں اور دس مینٹ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو دینے ہیں اس میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے میں کیا کرتی ہوں کہ میں فیس واش کرتی ہوں ایک میں لگا لیتی ہوں ہائلرونک ایسٹ لگا لیتی ہوں فیس کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے میں کوئی اچھا سن موشترائزر لگا لیتی ہوں اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم لوگ پورا دن جو ہے نا برطند ہوتے رہتے ہیں اور پانی میں ہمارا ہاتھ رہتا ہے پانی میں کام کرتے رہتے لاسٹ پہ آپ لوگوں نے رات کو ہیوی بلا موشترائزر لازم اپنے ہاتھوں کے اوپر لگانے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے ہاتھ بلکل سوفٹ ہو موشترائزر نہیں ہے تو ویزلین لگا لیں کچھ بھی آپ لوگ نے اپلائی کر لینے تھی 25 پلس آپ لوگ جا رہے ہیں تو سپلیمنٹس لینا آپ لوگ شروع کر دیں اور جو سکین کیر ہے اس میں بھی اس طرح کی چیزیں ایڈ کر لیں ریٹنال کر لیں یا پھر آپ لوگ جو بھی انٹی ایجنگ ہوتی ہے وہ مٹیریل آپ لوگ اپنا سکین کیر میں فوڈ میں ہر چیز میں وہ شامل کر لیں ٹھیک ہے تو میں آج کل جو لے رہی ہوں میں کیلشیم لے رہی ہوں کیونکہ مجھے کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے آج کل تو میں کیلشیم لے رہی ہوں ویسے میں ملٹی وائٹیمنز بھی لیتی ہوں میں وائٹیمن سی بھی لیتی ہوں لیکن وہ جو ہے وہ میں صبح کو لیتی ہوں رات کو جو ہے وہ اچھی نیند کے لئے کیلشیم مگنیشیم جو ہے وہ اب کی نیند کے لئے بیسٹ ہوتا ہے تو یہ لاسٹ میرا ہوتا ہے لاسٹ ہیبٹ ہوتی ہے میری اور اس کے بعد جو ہے میں اچھی سی نیند لیتی ہوں اور پھر میں سو جاتے ہوں چھوٹی ہیبٹس آپ کو دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی لگتے ہیں لیکن یہ بہت کام کی ہوتی ہے اور آپ کی لائف کو نہ سٹریس فری کر دیتی ہیں تو یہ میں فالو کرتی ہوں تو میری لائف تو بہت سٹریس فری ہو گئی ہے اور بہت مزی لائف سمودھ چلتی ہے تو آپ لوگ بھی یہ فالو کریں اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیں جی ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ